تیل کی بوتل اور شیخ چیلی کا خیالی پلاؤ شیخ چیلی ایک مشہور عدمی گزرا ہے جس کی بے وکوفی کی کہانیاں ہم سب نے سنی ہے ایک دن شیخ چیلی بازار میں جا رہا تھا کہ کسی سپاہی نے تیل کی بوتل خرید اور اسے بولا کر کہا ارے میاں یہ تیل کی بوتل اٹھا کر ہمارے گھر پہنچا دو تو میں تمہیں سو روپے مزدوری دوں گا شیخ چیلی سن کر بہت خوش ہوا اور کہا ٹھیک ہے جلدی سے بوتل سر پہ اٹھا کر سپاہی کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا ابھی تھوڑی ہی دور گیا ہوگا کہ دل میں خیالی پلاؤ پکانا شروع ہو گیا کہ یہ سو روپے ملے گے تو ایک مرغی خریدوں گا اور پھر اس کے انڈوں کا عملیت بنا کے کھاؤنگ انڈوں سے بہت سے چوزے بھی نکلیں گے پھر انہیں بیچ کر ایک بکری لے لوں گا اس بکری کے بچے بھی ہوں گے اور بڑھتے بڑھتے بہت سارے ہو جائیں گے تو انہیں بیچ کر ایک بھینس اور بھینس کے بچوں کو بیچ کر کچھ زمین خرید لوں گا زمین بیچ کر شادی کر لوں گا اور پھر میرے بال بچے بھی پیدا ہو جائیں گے جب میں کھیت سے بھینس کیلئے چارے کا گھتھا سر پر اٹھا کر گھر آیا کروں گا تو بچے ٹانگوں سے چمٹ جایا کریں گے اور شور مچایا کریں گے کہ اببہ آئے ہیں تو میں جھڑک کر ہٹو ہٹو کہتا ہوا گھاس کا گھتھا زمین پر پتک دوں گا یہ خیال آتے گی شیخ چیلی نے تیل کی بوتل کو بھی زمین پر پتک دیا بوتل ٹھوٹنے کی وجہ سے سارا تیل زمین میں پھیل گیا تیل کے مالک سپاہی نے جب یہ دیکھا تو اسی سے کہا ارے نالائک نشا کرتے ہو کیا ہزار روپے کا تیل گرا کر سب خاک میں ملا دیا شرمندہ ہونے کی بجائے شیخ چیلی نے جواب دیا تم تو صرف ہزار روپے کو روتے ہو میرا سارا خاندان اور پھینس بکریان غارت ہو بھی یہ سنکر سپاہی کو بہت غصہ آیا اور اس نے شیخ چیلی کو مار کر بھگا دیا تو پیارے بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے ہمیں خیالی پلاؤ پکانے کی بجائے ہر کام محنت اور لگن سے کرنا چاہیے تاکہ اس سے ہمارا بھی فائدہ ہو اور دوسروں کو بھی نقصان نہ پہنچیں